بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل پیش خدمت ہے اردو نوویل جنت کے پتے اس سب کے باوجود وہ جانتا تھا کہ وہ اس پہ کوئی احسان نہیں کر رہا یہ سب اس کی اپنی وجہ سے ہی ہوا تھا اس نے حاشم کو گرفتار شدگان میں دیکھا تھا اور جیسے کسی نے اس کے اوپر دہکتے کوئلیں انڈھیل دیئے تھے حاشم جس کو اس نے حیاء کا تاقب کرنے کو کہا تھا وہ حاشم اس کی بیوی کو بیچ آیا تھا یہ سب اس کا اپنا قصور تھا اس نے غلط آدمی پہ بھروسہ کیا اس نے اپنی وجہ سے ہیاء کو اتنا نقصان اٹھانے پہ مجبور کر دیا وہی ذمہ دار تھا اس سب کا اپنے آپ کو ملامت کرتا وہ حیاء کو وہاں سے لے آیا تھا ایک ہی جگہ تھی جہاں وہ اس کو لی جا سکتا تھا جہاں گیر ممی کے باز بھی نہیں ممی یا کسی بھی رشتہ دار کو کچھ پتہ لگے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا چاہے وہ ممی ہی کیوں نہ ہو اب ایک ہی جگہ تھی بیوک ادا عائشہ گل وہ اسے ہسپتال نہیں لے جانا چاہتا تھا اگر وہ اسے خود ہسپتال لے جائے گا تو صبح تک پورے عدلار کو خبر مل جائے گی اپنے کسی آدمی پہ اسے بھروزہ نہ تھا کہ وہ ہیہ کو کسی دوسرے کے ساتھ ہسپتال بھیج دے کبھی بھی نہیں وہ اتنا ہر تھا اتنا پریشان تھا کہ وہ آخری جگہ جہاں سے بعد باہر نکلے گی اسے عدلار میں اپنا گھر ہی لگی تھی ہیہ کی زخم ایسے نہ تھے کہ اسے فوری طبیعی امداد کی ضرورت وہ خود بھی اس کی پٹی کر سکتا تھا مگر سارا مسئلہ اس کی بالوں کا تھا اگر وہ خراب ہو گئے تو وہ ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر سکے گا ابھی جلد اس کے بالوں پر سے وہ ویکس اتار نہ تھا اور اس سلسلے میں عائشہ اس کے لیے کچھ کر سکتی تھی عائشہ کو یقیناً ان کاموں کا تجربہ نہ ہوگا وہ کوئی پیرامیڈکل سٹاف نہیں تھی وہ چھوٹی سی لڑکی تھی مگر وہ ایک بات جانتا تھا وہ اس لڑکی پہ بھروسہ کر سکتا تھا آگے عائشہ کیسے آیا کہ بالٹ کر سکتی تھی یہ عائشہ کا مسئلہ تھا خوف اور اچانک بڑی افتاد انسان کا اصل پوٹینشل اس کے اس وقت بھی اسے عائشہ سے اپنی پوٹینشل کی امید تھی وہ عبدالرحمان کے لئے کچھ نہ کچھ کرے گی عائشہ اور بہارے اس روز اکیلی تھی آنے کچھ رشتہ داروں سے ملنے شہر سے بھار گئی تھی وہ پچھلی دروازے سے گھر میں داخل ہوا تھا اور اس بے ہوشی لڑکی زخمی لڑکی کو اس نے بلائی منزل پہ بنے ایک کرتیش سے بیڈروم کے بیٹ پہ لٹائے دیا تھا تب بھی وہ بے ہوش تھی وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کون ادھر لائیا تھا اس برف اور آگ کی رات میں وہ تیزی سے زینے پھلانگتا نیچے آیا اور آشی کے کمرے کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا دھر 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 اس نے دروازہ بیٹ ڈالا تھا کیا ہوا کون ہے آئیش سر پہ سکار لپیٹی نین سے گھبرا کر اٹھی اور باہر نکلی تو اسے سامنے دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں تم تم انڈیا سے کب آئے اور تب اسے یاد آیا کہ عدلار والوں کے لیے وہ انڈیا میں ہی تھا آج ہی آیا تھا مجھے تمہاری مدد چاہئے اوپر آؤ چینز اور سیٹر بکھیری بھال رف حلیہ اے نغائب یہ وہ عبدالرحمان تو نہیں تھا جیسے وہ جانتی تھی مگر جیسے کہ اس نے کہا وہ دونوں بہنیں اٹھ کر اوپر اس کے ساتھ آئیں سارا معاملہ ان کو سمجھا کر جہاں نے جب مدد کے لیے کہا تو عائشہ تز بزب سے بیٹ پہ پڑی حیاء کو دیکھنے لگی تم اسے ہسپتال لے جو یہی ٹھیک رہے گا مجھے تو کچھ نہیں سمجھا رہا نہیں کل صبح ہم ڈاکٹر گھر پہ بلا لیں گے ابھی مجھے صرف اس کے بال بچانے ہے تم کس طرح یہ ویکس اتار دو کسی طرح بھی اتار دو تمہیں کیوں لگتا ہے میں یہ کر سکوں گی تم خود ہی تو کہتے ہو عائشہ گل کبھی کچھ نہیں کر سکتی اس نے ملال سے کہتے ہوئے بے ہوش پڑی لڑکی کے چہرے کو دیکھا وہ اکثر یہ بات کہہ دیا کرتا تھا تاکہ عائشہ سب کچھ کرنا سیکھ جائے پلیز عائشہ کچھ کرو مجھے کسی پہ تمہارے پاس کیوں آتا وہ اس کی سامنے کھڑا بہت ٹوٹے ہوئے لہجے اور اداس چہری کے ساتھ کہہ رہا تھا اوکی ہم کوشش کرتے ہیں اس کے انداز میں کچھ تھا کہ عائشہ سوریٹر کی آسین پیچھ چڑھاتی اٹھی اور غنودہ لڑکی کے سرہانے آ بیٹھی بہارے البتہ سوفے پہ بیٹھی ہتہلیوں پہ چہرہ گرائے گہری سوچ میں گم تھی کچھ بھی کرو مگر مجھے اس کے بال واپس چاہیے وہ سوفے پہ بیٹھتے ہوئے پھر سے جیسے منت کر رہا تھا اس کے چہرے پہ زمانوں کا قرب اور تکلیف نظر آ رہی تھی اس کے بال بہت خوبصورت ہیں اور مجھے وہ واپس چاہیے کیا وہ تمہیں اچھی لگتی ہے بہارے نے بہت سوچ کر سوال کیا عائشہ نے اچھی سی نظروں سے اسے گھورا مگر وہ جہان کی طرف متوجہ تھی وہ چند میں اسے دیکھ تارہا پھر آہستہ سے ہاں مصر علایا بہت زیادہ اور اگر اس کی بال خراب ہو گئے تو وہ تمہیں اچھی نہیں لگے گی بہت ہو گیا بہارے گل عائشہ نے سختی سے ٹوکا تو بہارے نے مہو بسور کر سر جھٹکا وہ مجھے تب بھی اچھی لگے گی کچھ دیر بعد وہ مضبوط سے لہنجے میں بولا تو بہارے نے ناک سکیڑ کر چہرہ پھیر لیا اسے جیسے یہ بات بلکل بھی پسند نہیں آئی تھی عائشہ اب اس کے بالوں کو چھوڑ کر دیکھ رہی تھی ویکس ویکس کھینج کر اتار اتاری جائے تو بالوں کو نقصان دے گی لیکن اس نے ذہن پہ زور ڈالنا چاہا لیکن اگر اس کو ہم پگلا کر اتاریں تو یہ اتر جائے گی مگر سکیلپ کو جو نقصان پہنچا ہوگا وہ تم سکیلپ کے زخموں کی فکر مت کرو صرف یہ ویکس اتارو ہاں ہاں بعض دفعہ ہاتھ پہ بھی گرم گرم ویکس گر جاتی ہے اتنا نقصان نہیں ہوتا جو بھی زخم ہے وہ بھر جائیں گے مگر اس کو کیسے پگلائیں وہ بے بسی سے بولی آخر کون سی چیز ہے جو ویکس گھول سکتی ہے آئیشہ جمع ہوئے ویکس کو ہاتھ سے چھو کر دیکھتی ہوئی سوش میں پڑ گئی تھی گرم پانی وہ بولا مگر آئیشہ نے نفی میں سر ہم اس کا چیرہ بچائیں بنا باہر گرم پانی میں نہیں ڈال سکتے ویکس اس کی مانگ پہ گری ہے ہمیں بہت اُبلتا ہوا گرم پانی چاہیے ہوگا مگر اس کی چہرے کو وہ جلا دے گا صرف بالوں پہ کچھ لگانا ہے پھر وہ ایک دم سے شیمپو ہے جو ویکس کو گھول سکتا ہے شیمپو بالوں پہ لگی چیزوں کو گھول سکتا ہے مگر وہ چوش سے کہتی کہتی رکھی جہان اور بہار منتظر سے اسے دیکھ رہے تھے مگر مسئلہ یہ ہے کہ عموما تمام شیمپوز میں ویکس پہلے سے موجود ہوتی ہے ہمیں کوئی ایسا شیمپو استعمال کرنا ہوگا جس کے اجزام میں ویکس شامل نہ ہو ایسا کون سا شیمپو ہے جس میں ویکس نہیں ہوتی سن سلک وہ ایک ہم اٹھ کر بولا سن سلک میں ویکس نہیں ہوتی تمہیں کیسے پتہ بہارے نے حیرانی سے اسے دیکھا جب میں جیل میں تھا تو وہاں ایک دفعہ باتروم میں سن سلک کی بوتل قسمت سے مجھے دی گئی تھی میں نے اس کے سارے اجزاء ترکی بھی حفظ کر لیے تھے مجھے یاد ہے ان میں ویکس نہیں تھی تم جیل میں بھی رہ چکے ہو آئیشہ کو جہان شاک لگا وہیں بہارے مارے ایکسائٹمنٹ کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئی واقعی تم جیل میں بھی رہ چکے ہو وہ بے خط متاثر ہو چکی تھی ہاں ہاں بس ایک دفعہ غلطی سے بس ایک رات کی لیے جاؤ تم سنسک لے کر آؤ میں سٹیڈی میں ہوں مجھ سے یہ سب نہیں دیکھا جائے گا دہکتے سر کے ساتھ وہ ٹھیک سے بات بھی نہیں بتا پا رہا تھا سو اٹھ کر سٹیڈی میں جا بیٹھا اور سگریٹ جلا لی وہ آگ اور برف کی رات تھی یہ خیال ہی کہ حیاء کو نقصان پہنچا ہے اس کے سارے جسم کو برف کی طرح تھنڈا اور مردہ کر دیتا تھا اور پھر وہ آگ یاد آجاتی جو اس لڑکی نے سہمی صحی تھی سب اس کا قصور تھا اس آگ اور برف کی رات پہ وہیں قصور وار تھا اس کا دل بہت بری طرح سے دکھا ہوا تھا اندر عائشہ نے پوری قلمندی سے کام شروع کر تیشو اچھے سے ہایا کہ سر پہ اس جگہ لپیٹا جہاں ویکس گری تھی پھر اوپر سے اس نے ہیئر ڈرائر چلا دیا تیز گرم ہوا تیشو سے گزر کر بالوں کو چھونے لگی عائشہ اسی طرح ہیا کہ سرحانے کارپٹ پہ کٹنوں کے بل بیٹی ہیئر ڈرائر تیشو تلے جمی ویکس پگل کر تیشو میں جذب ہونے لگی جیسے ہی تیشو کا وہ ڈیر گیلا ہو گیا بہارے نے جلدی سے آیا کہ بالوں سے اتارا اور ٹوکری میں پھینکا تب تک عائشہ نیا رول کھول کر ہیا کہ بالوں پہ لپیٹ نے لگی تھی یوں تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ تیشو بدل دیتی بہت سارا ویکس یوں ہی اتر گیا یہاں تک کہ ویکس کی آخری تیب بالوں میں جمی رہ گئی تھی جس سے بال نظر آ رہے تھے پتلی مگر سب سے مشکل تیب اس کے لیے اس نے شیمپو استعمال کیا تولیے کو اس کے گرم بیٹھ تھا اور اس پہ ایک داغ بھی وہ برداشت نہیں کرتا تھا اس نے ہیا کے بالوں کو گیلا کر کے نرمی سے ان پہ شیمپو کا مساج شروع کیا امی درمیان میں ایک دفعہ اس کی آنکھ بھی کھل گئی شاید پانی اس کی آنکھوں بھی گرا تھا اس نے فوراں بہارے کو آہستہ سے کہا عبدالرحمان کو کہہ کر آؤ کہ وہ جاگ گئی ہے عائشہ کے ہاتھ ابھی جاگ سے بھرے ہیا کے بالوں پہ تھے بہارے سر ہلا کر تیزی سے بہار بھاگی وہ اسی طرح سٹیڈی میں بیٹھا کرکی سے باہر دیکھ رہا تھا رات کو دیکھتا سگریٹ تھوڑی سی زیادہ نہیں اب کیا کریں اس کے پکارنے پہ وہ چونکا پھر چل لہ میں خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا پھر فوراں اٹھ کر باہر آ گیا اس کا روخ کی کمری کی طرف تھا جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک سلپ سپری تھا اس کو اس کے تکیے پہ سپری کر دو وہ پھر سے سو جائے گی اس نے سپری بہاری کو دے دیا وہ سپری پکڑے سر ہلا کر واپس اندر بھاگ گئی اس کی ہدایت کے مطابق آئیشہ نے سلپ سپری ہیا کے تکیے پہ کر دیا وہ جو ہلکی ہلکی سی جاگنے لگی تھی پھر سر گنودگی میں چلی گئی صبح فجر سے قبل اس کے بال تھوڑی بہت ضیا کے ڈیمیج ہونے کے بعد واپس اپنی حالت پہ آ چکے تھے دوسری طرف وہ بھی واپس اپنی حالت پہ آ چکا تھا البتہ اس نے ایک کام اور کیا تھا کہ جو تصویر اس کے پاس سیاہ کی تھیں وہ اس نے سٹیڈی کے کمپیوٹر سے پرنٹ آؤٹ کر کے سٹیڈی کی دیواروں پہ آویزہ فریم میں اصل پینٹنگ اور شیشے کے درمیان لگا دی تھی تاکہ یوں لگے کہ وہ تصویر پر ہی فریم کی گئی ہیں جب وہ ادھر رہے گی اور کسی دن وہ اس برا آدمی نہیں تھا وہ اس کے بہت سے لموں میں اس کے ساتھ تھا اور اس کا خیال رکھتا تھا صبح تم ڈاکٹر کو لے کر آنا باقی سارے کام وہ کر دے گی مگر ایک بات صبح جب وہ دونوں کمرے سے نکلیں تو وہ اپنے مخصوص حلیے میں سوٹ میں ملبوس بال جیل سے پیچھے کیے اینک لگائے بریف کیس اٹھائے واپس جانے کے لئے تیار کھڑا ہوا تھا کیا تم اس کو نہیں بتاؤگی کہ میں یہاں آیا تھا بہارے اگر تم نے مہوں سے ایک لفظ بھی نکالا تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا اوکی میں کیا کہہ رہی ہوں وہ شاہ نے اچھکا کر بولی جب بہارے منظر سے ہٹ گئی تو اس نے آئیشی کو مخادب کیا تم نے مجھے بہت بڑا فیور دیا ہے تم اس کے بدلے مجھ سے کچھ بھی مانگ سکتی ہو میں انکار نہیں کروں گا وہ سنجیدگی سے بولا تھا آئیشی کھلے دل سے زندگی میں دوبارہ کبھی اگر تمہیں کسی بڑے فیور کی ضرورت پڑے تو تم اس سے ضرور مانگو بلکل میں دوبارہ بھی مانگوں گا وہ کیا ہوگا میں نہیں جانتا مگر ضرورت پڑھنے پہ میں تمہارے پاس ضرور آؤں گا ایک اور بات قدرے رکھ کر اس نے کچھ بتانا شروع کیا جس کو سن کر آئیشی کے چہرے کی مسکراہ قائب ہو گئی وہ تمہاری بیوی ہے اور وہ تمہیں کسی دوسرے نام سے جانتی ہے پھر تم نے آنے سے کیوں کہا کہ تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو وہ سچ بولنے والی لڑکی ایک دم حیرت میں پڑ گئی تھی میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کسی امیر آدمی کے لئے اپنے شوہر کو چھوڑ سکتی ہے یا نہیں یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا وہ اب آئیشی کے سوالہ سے جان چھوڑانا چاہ رہا تھا اپنوں کو ہر وقت عزماتے نہیں ہیں عبدالرحمن جو بھی ہے تم بہارے کو یہ سب مت بتانا میں نہیں چاہتا کہ ہیا کسی اور کے موہ سے میرے بارے میں یہ سب سنیں ایسی صورت میں وہ کبھی میرا اعتبار نہیں کرے گی میں اسے خود سب بتا دوں گا مگر کچھ وقت کے بعد تم بہت جھوٹ بولتے ہو عائشہ نے دکھ سے اسے دیکھا اور جوابا اس کے تاثرات پھر سے سپارٹ ہو گئے پوری رات جس شخص کو عائشہ نے دیکھا تھا وہ چلا گیا تھا اور پرانا عبدالرحمن واپس آ گیا تھا جو اس تھپڑ کی بابت ابھی تک اس سے خفا تھا بس ایک ہی لمحے میں وہ ساری رات کے لیے بنا کوشش کرنا وہ کچھ دن تمہارے پاس ٹھہر جائے میں جا رہا ہوں فون کرتا رہوں گا سنجید کی سے کہہ کر وہ پلڑ گیا تھا عائشہ ملال سے اسے جاتے دیکھتی رہی اب اسے وہ ہی کرنا تھا جو وہ کہہ رہا تھا چونکہ اسے واپس انڈرگراؤنڈ ہو جانا تھا اس لیے اگلے ہی روز اس نے عائشہ کو کال کر کے بتایا کہ وہ واپس انڈیا جا رہا ہے جب معمول وہ مان گئی حسب معمول وہ مان گئی اب وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ جتنے دن ہیا اس کھر میں رہے امت اللہ حبیب واپس آئے ان کے ہوتے ہوئے کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جائے گی کہ وہ عبدالرحمان کی اصلیت جان جائے گی وہ اچھی خاصی ذہین لڑکی تھی وہ اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہتا تھا اگر کسی دوسرے کے موں سے وہ بہتر تھا کہ جب تک وہ اپنا پزل باکس نہ کھولے تب تک وہ عبدالرحمان کی حقیقت سے بے خبر رہے اس لئے اس نے آنے کے ذمہ کچھ کام ایسے لگا دیے جو ان کو چند دن مزید مصروف رکھیں گے بس یہ چند دن ہی تو رہے گی ہیا آئیشی کی گھر پھر بھلے آنے واپس آ جائیں خیر تھی تیسرے روز اس نے آئیشی کو انڈین نمبر سے کال کی وہ ہیا سے بات کرنا چاہتا تھا وہ اس کی آواز سننا چاہتا تھا اس کے دل کو اس دن سے اب تک قرار نصیب نہیں ہوا تھا مگر وہ اس کی بات سننا ہی نہیں چاہتی تھی اگر وہ اسی میں خوشی تھی تو ٹھیک ہے اس نے کہلوا دیا کہ وہ اطلاع نہیں آئے گا اور وہ آرام سے ادھر رہے اگر یہ ہیا کہ سکون کا باعث تھا تو وہ ایسے ہی کرے گا مگر ان دنوں بار بار اس رات کے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے آتے اور اس کو تکلیف دیتے تھے ہیا کے بازو پہ داغہ و ایچ او اور ساتھ میں آخری سلاح کے دو حروف ر ای جو جلد سلاح ہٹا لینے کے باعث ٹھیک اور داغے نہ جا سکے تھے اور آبلے سے بن گئے تھے وہ منظر بہت عذیت ناک تھا اگر وہ دو لفظ ٹھیک سے داخ دی جاتے تو وہ کتنا عرصہ اسے عذیت دیتے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا ہاں ٹھیک ہے سرجری سے وہ مٹ جاتے مگر جب تک نہ مٹ تے تب تک تو وہ اسے عذیت دیتے نہ کاش وہ ذرا پہلے لیف سے بچاتا کاش ممی البتہ ذرا پریشان تھی کہ ہاں کہنے کی باوجود کیوں نہیں آئی اس صبح جب وہ گھر پہنچا تو ممی نہیں تھی انہوں نے رات کو اسے جاتے نہیں دیکھا تھا وہ رات کہا رہا تھا دوپہر میں دونوں کی ملاقات ہوئی تو ممی نے بتایا کہ تھی اور ایک سٹوڈنٹ نے بتایا کہ شاید اسے اپنی میزوان فیملی کی طرف رکھنا تھا اس کے دونوں نمبرز بند آ رہے تھے یہی بات ممی کو پریشان کر رہی تھی اس نے ممی کو کچھ نہیں بتایا اس کو راز رکھنے آتے تھے بس اس نے تسلی دی کہ فون خراب ہوگا وہ فکر نہ کریں البتہ آئیشہ کو اس نے فون پہ تاقید کی کہ وہ حیاء سے کہے وہ اپنے گھر فون کر لے اگلی روز اس نے واقعی فون کر لیا اب سرکاری طور پر جہان سکندر کے ہاں اس کا نمبر آ گیا تھا مگر وہ اس کو وہاں فون کرے یہ مناسب نہیں تھا اس نے ہوتل گرینڈ میں ایک بندے سے کہلوا کر ہایا کے لئے نیا موبائل اور سم بھی دلوا دی تھی اور ظاہر ہے یہ نمبر بھی اس کے پاس تھا لیکن اگر جہان اسے فون کرے تو اس کو نمبر کہاں سے ملا جیسے سوال کی کوئی وضاحت نہ بنتی تھی عبدالرحمن جہان سے بات وہ کرنا نہیں چاہتی تھی جہان اسے کال کر نہیں سکتا تھا پھر وہ کیسے اس کی آواز سنے کیسے اس سے بات کرے میجر احمد ہاں میجر احمد بھی تو ہے وہ اسے کال کر سکتا تھا کیونکہ میجر احمد عموماً ہر بات جانتا ہوتا تھا شاید تب وہ کتنے دنوں بعد اس نے حیاء کی آواز سنی تھی وہ حضب معمول میجر احمد سے بیزار تھی مگر یہ تیہ تھا کہ وہ اس پہ اعتبار کرتی تھی تب ہی وہ اس سے پوچھ رہی تھی کہ بلیک میگرز کو کیسے قابو کیا جاتا ہے اسے کون بلیک میل کر رہا تھا اس کا دھیان حاشم کی طرف گیا خیر اگر وہ عبد الرحمن پاشا تھا تو وہ حاشم کو کئی سال تک جیل سے باہر آنے نہیں دے گا پھر اس نے اندھیرے میں تیر چلا کر اسے بتایا کہ وہ پرانا باکس کھل چکی ہے تب وہ ہز دیا اس کا لوکر ابھی تک خالی تھا جب اس نے ویڈیو رکھی ہی نہیں تو کیسا انکشاف وہ دل ملا کر فون رکھنا ہی چاہتی تھی مگر وہ اس کو مزید سننا چاہتا تھا یہاں تک کہ وہ سو گئی مگر وہ اس کی خاموشی سن رہا تھا اس وقت وہ اپنے ریسٹورنٹ کے کاؤنٹر پر بیٹھا ریسپشنسٹ کے فرض سر انجام دے رہا تھا وہ اپنے کام نمٹا رہا تھا اور دوسری جانب اسے حیاء کے سانس لینے کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دے رہی تھی ابھی آدھا گھنٹہ گزرا تھا کہ اسے لگا اس کے نتنے گیلے ہو رہے ہیں تکلیف کی رہیس اٹھی اور سر کا وہی درد ہر چیز پہ چھانے لگا اس نے ہاتھ سے ناک کو چھو کر دیکھا خون پہلی دفعہ سر درد سے اس کی نقصیر پھٹی ہوئی تھی بات روم میں جا کر بیسن کے سامنے ناک اور سر کو دھوتے ہوئے بھی اس نے فون کا سپیکر آن رکھا وہ سو میں نڈھال سا جھکا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا تین گھنٹے اور بیس منٹ کے بعد کال خود بہ خود ہی کر گئی چونکہ وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ کر کے کال کر رہا تھا اس لئے وہ گھنٹے بعد کٹنے کی بجائے کافی دیر سے کٹی موبائل بن کرتے ہوئے بلا آخر اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے اپنا چیک اپ کروالی نہ چاہیے کہیں نہ کہیں کچھ غلط تھا اگلی صبح حیاء نے اسے نمبر بھیج دیا اس نے نمبر ملتے ہی اسے نمبر ملتے ہی اسے فون کیا کرنے کی بات کوئی نہیں تھی بس وہ اسے بات کرتے رہنا چاہتا تھا اگلے روز وہ صرف اسے ملنے عدلار آیا اس نے آئیشہ سے کہہ دیا تھا کہ وہ جب پورٹ پہ آئے تو بہارے کو ساتھ نہ لائے آئیشہ ظاہر نہیں کرے گی مگر بہارے چھوٹی بچی ہی تو تھی سو آئیشہ نے ایسا ہی کیا کھلی فضا میں کسیوں پہ بیٹھے ناشتہ کرتے اس نے چند ایک بار کریدنک کی کوشش کی مگر ہی نے نہیں بتایا کہ آئیشہ بہارے سے اس کی دوستی کیسے ہوئی اور نہ ہی یہ کہ اس کے زخم کیسے آئے وہ ابھی اس پہ اعتبار نہیں کرتی تھی البتہ وہ دوبارہ سے اس کے فون کے بارے میں پوچھنے لگی تھی گو کہ اس نے اسے دو ایک بار انس دیا بھی تھا کہ وہ سپیشل گفت تھا اور سپیشل سے مراد سپیشل سرویس ہی تھی مگر وہ ابھی تک بوجھ نہیں پائی تھی خود سے یوں ہی وہ نہیں بتائے گا وہ پہلے خود بوجھے گی تب ہی وہ اسے ڈھون پائے گی البتہ تب وہ ذرا سا سملہ جب حیاء نے کہا کہ اس کا چہرہ اپنے باس کے ذکر پہ چمکنے لگا ہے یہ اس کی اختیار میں نہیں تھا اپنا ملک اپنی جاب سب بہت یاد آتا تھا مگر کیا اس کی صحت اسے مزید نوکری کرنے کی اجازت دے گی یہی یہیں وہ الچ جاتا تھا وہیں اس کے ساتھ بیٹھے اس کو ممی اور آئیشہ دونوں ٹیکسٹ محصول ہوئے تھے صرف ممی کے میسج کا اس نے حیاء کو بتایا اور آئیشہ کا پیغام پڑھ کر اس صرف مسکرا دیا تم نے ٹھیک کہا تھا اتنے سارے لوگوں سے ایک وقت میں اتنے سارے جھوٹ بولتے تمہیں بالکل افسوس نہیں ہوتا اب تو مجھے یقین ہو چلا ہے کہ تم کبھی انڈیا گئے ہی نہیں تھے تم استمبول میں ہی تھے یہ لڑکی بھی نہ اس نے مسکرا کر سر چھٹکتے شکریہ لکھ کر جوابی پیغام بھیج دیا اس روز ساحل سمندر پہ چلتے ہوئے غیر ارادی طور پر اس کے لبوں سے روحیل کا ذکر نکل آیا تھا وہ روحیل سے تین ساڑھے تین برس قبل اس وقت ملا تھا جب وہ ایک چھوٹے سکام کے سلسلے میں وہاں ایک تعلیمی دارے میں گیا تھا تب ایک تعلیم نے اندہ دن فائرنگ شروع کر دی تھی اور ایک گولی اس کو بھی لگ گئی تھی چونکہ وہ کام کے سلسلے میں وہاں تھا سو وہ جلد جلد موقع سے فرار ہو گیا خراب ہوتے زخم کے باعث اس کو کسی قابل اعتماع شخص کے پاس پناہ لینی تھی اور چونکہ امریکہ آنے سے قبل وہ وہاں موجود ہر شئے ہر رشتے دار کا پتہ کھوچ کر لائی تھا اس لیے وہ روحیل کے پاس چلا گیا تھا یہ بات اس نے روحیل کو راز میں رکھنے کو کہی تھی اور جواب میں وہ یہ بات راز رکھی اس ڈیل کے بارے میں وہ ہیہ کو تو نہیں بتا سکتا تھا سو بار ٹال گیا اب وہ پوچھتی رہے اپنے بھائی سے اسے کیا ساحل پہ ہیہ نے سیپ چننے کی بات کی تھی اس بات نے اسے اتمنان دلایا کہ اب وہ کام کر سکتا تھا جو وہ کرنا چاہتا تھی آئیشہ کے اکثر سیپ موتی سے بھرے نکلتے تھے جبکہ بہارے کے اکثر خالی جب جہان نے آئیشہ کی سالگرہ پہ پچھلے برز ایک قیمتی انگوٹی بطور توفہ دی تھی تو وہ دو ماہ بعد جب عبدالرحمن پائشا کے پاسپورٹ کے مطابق اس کی سالگرہ آئی تو آئیشہ نے اسے اپنے ایک سیف سے اکھٹے نکلتے تین موتی دیئے تھے اور موتی ایک ایک ننی سے قدرتی خراش لیے ہوئے تھے یعنی کہ ان کو پہچاننا آسان تھا اس نے آئیشہ کو گو کہ اس لڑائی کے بعد بتا دیا تھا کہ وہ جل یا چھوڑ دے گا مگر اب جب تک وہ یہاں ہے اس کو خود کو ان دو معصوم لڑکیوں سے دور رکھنا چاہئے اس طرح کہ جذباتی وابستگیاں مستقبل میں ان دونوں کا دل بہت بری طرح سے توڑ سکتی تھی چھوٹا زخم بڑی زخم سے بہرحال بہتر ہوتا ہے اس نے سوچا وہ عائشہ کو چھوٹا زخم دے دے تاکہ وہ مستقبل میں کبھی اس سے کوئی 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 امید نہ رکھ بیٹھ بیٹھے 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 اور متاثر بھی وہ خاموش مسکراہت کے ساتھ اپنے لئے خاموش ستائس وصول کر رہا تھا کوئی اگر اس سے متاثر ہو رہا تھا تو اس کا کیا جاتا تھا بھلا